بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن لائیو ایسی ایم ٹرننگ یہ فائیو پن کا ہے جو پن نمبر ون ہے اس کے پن نمبر ون دیکھیں تو یہ یہ پن نمبر ون اس پر ٹویل وولڈ سپلائی آتی ہے پن نمبر ون پر ٹویل وولڈ سپلائی اور پن نمبر ٹور جو ہے وہ گرانڈ ہے اور پن نمبر تھری جو ہے بہت امپورٹنٹ پن ہے یہ اس پن پر انیبل سگنل آتا ہے جب تک انیبل سگنل نہیں آئے گا پن نمبر فائیو سے فائیو بولٹ آت نہیں ہوں گے بدور انیبل سگنل بارہ بولٹ پن نمبر ون پر جوائیں گے وہ فائیو بولٹ میں کنوارٹ نہیں ہوں گے جب تک اس سوچ پر سگنل نہ آ جائے یہاں پر یہ وی آٹ ہو گیا ون ہو گیا تو یہ یہاں پر ٹوائیو بولٹ آئیں گے ہماری ایسی ایپ میں جو ٹوائیو بولٹ ہی انپوٹ ہوتے ہیں تو ٹوائیو بولٹ کو فائیو بولٹ میں کنوارٹ ہونا ہے اور کنوارٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر آن آف جو سوچ ہے یہاں پر سی پیو سے اینیبل لوجک سگنل آئے تو اس میں تین پن بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کی اینیبل آپ کی ون آپ کی وی آٹ اس کے لابہ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ بھی ضروری رہتا ہے اور یہ جو پن ہے پن نمبر چار یہ اینسی ہے یعنی کہ نوٹ کنیکٹڈ ہے یہ کلیر ہوا سب سے پہلے اس کی پن نمبر ون جو کی پن نمبر ون اس کی یہ رہی نمبر ون پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ٹویل وولٹ ہے 11.89 لگو ٹویل وولٹ ہے it's okay اس کے بعد پن نمبر تو ایکسی گراؤنڈ ہو جائے گی یہاں کوئی وولٹ نہیں آئے گا ٹھیک اب پن نمبر 3 جو ہے پن نمبر 3 پر یہ سی پیو سے آتا ہے پن نمبر 3 پن نمبر 3 سی پیو سے آ رہا ہے یہاں پر 5 بولٹ ہے یعنی کہ یہ ہمارا جو انیویل لوجک سگنل ہے وہ ریسیب ہو رہا ہے انسی ہے نوٹ کنیکٹڈ ہے یہاں پر بولٹس نہیں آئیں گے اب اس کی آٹ پوٹ پن بچی جو یہ ہے یہاں بولٹ نہیں آ رہے اس بولٹ کا آنا بہت ضروری ہے یہ آٹ پوٹ وی آٹ کی آنا ضروری ہے لیکن اس کی آٹ پوٹ نہیں آتی آٹ پوٹ نہیں آتی آٹ پوٹ نہیں آ رہی یہ آٹ پوٹ بہت اہم ہے کیونکہ یہ آٹ پوٹ پورے مدربورٹ میں جا رہی ہے آٹ پوٹ یہ ہے اس فٹی ایس کی جو رکوائرمنٹ تھی ہماری ٹویلل بولٹ ہونے چاہیے انے بل ہونا چاہیے رکوائرمنٹ ہے بٹ یہ آٹ پوٹ نہیں دے رہا ہے تو امید کرتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ یہ خراب ہو چکا ہو فٹی ایس خراب ہو تو ہم اس کو بدلتے ہیں اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں ہم اس آئی سی کو نکالتے ہیں اجا ہجا ہجا اٹ پوٹ نہیں کر رہی ہے فبولٹ اب ہم یہ دوسری آئے سی لباتے ہیں یہ on کیا یہ on کیا پہلا ا curation مل چکا ہے کہ یہ ٹھیک ہو چکا ہے اماری ٹی سی ماشین پہ کا ہیت تھرٹی ون پوائنٹ تھرٹی ون جبکہ پہلے یہ پوائنٹ فائب تھا اس کا مطلب ہے لگ پک جو سپلائی کا فلو ہے وہ پورے مدربورڈ میں فلو ہو چکا ہے یہ بر سپلائی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے فائر بولٹ لوجک انیویل ہو گیا اب آٹ پٹ ہم دیکھ لیں فائر بولٹ ہمارا فائر بولٹ آٹ پٹ آ گیا ہے اب یہاں پر فائر بولٹ آ گیا اب اس کے سامنے ثری بولٹ مل گیا تو یہ ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے نوائے بولٹ پورے مدربورڈ میں فلو ہو چکا ہے یہ ہو کیا ہو چکا ہے یہ آئی سی ہی خراب تھی یہ سوچ کہلاتا ہے ریگولیٹر سوچ یہ ہی خراب تھا پرابلم اسی میں تھی ایک بار اسکینر لگاتے ہیں اور پیکنڈی سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی چیک لائٹ بگرہ بگرہ صورتے ہال کیا ہے کیونکہ یا تو گاڑی بلگے اب گاڑی نہیں ہے آپ پر اس سمیں تم اسکینر سے دیکھتے ہیں مین ریلی کا ہال کیا ہے پھر ایمپیر دیکھ لیں آپ یہ ایمپیر اور یہ ہم نے بند کر دیا اور سکتے ہیں اس کو ہم سکیننگ کے لیے جو ہے انڈیا ماروتی مارت کے بعد ڈیاغنیسٹ مینوال سیلیکشن انڈیا اور اس میں تیرہ منٹی مارت کے لیے ڈیاغنیسٹ ڈیاغنیسٹ اس میں یہ دیکھنے آئے کہ اس کی چیک لائٹ یعنی کہ مل آن ہوئی یا نہیں ہوئی مین ریلی آن ہوا یا نہیں ہوا یہ سب سے بیسٹ طریقہ سکیننٹ سے یہ صحیح ریپورٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اس میں سسٹم سیلیکشن انجن پابر لائب ڈیٹا اس میں مین ریلے لے لیں اور مین ریلے کے بعد مین لے لیتے ہیں اور ایک آدھ ایٹم اور بیٹری بولٹس کافی اتنا ہے اوکے اس میں یہ دکھا دیئے اس میں دکھا دیئے کہ ہماری مین ریلے آن ہے چیک لائٹ مال فنکشن آن ہے بیٹری بولٹس اوکے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پرابلم اسی کی تھی فیپٹی ایس فیپٹی ایس کی فیپٹی ایس کی فیپٹی ایس کی شویensa